آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوہ سینٹ ہول کمیٹی کے اجلاس میں شریک قومی سلامتی اور بین الملک دوروں پر بریفنگ دیں گے ڈی جی ملٹری آپریشنز ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود سپاہ سالار کی چیئرمن سینٹ رضا ربانی سے بھی ملاقات دستورگلی کا دورہ نواز صریف کی پھر عدلیہ پر تنقید کہا فیصلوں میں دہرہ میار اور سکہ شاہی نہیں چلے گی ہر کسی کے لیے قانون کا ایک ہی سکہ چلے گا قوم اب مذاب کو برداس نہیں کرے گی ہم فیصلے کے آگے بند باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے نواز صریف کا انصاف کی بہالی کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کہتے ہیں ایک خیالی تنخواہ کو میرا اساسہ بنایا گیا جس نے خود تصریم کیا اسے کہا جا رہا ہے وہ تمہارا اساسہ نہیں انصاف کی بہالی کے لیے ترازو ہونا چاہیے تحریک انصاف کے لیے نہیں نواز صریف مریم نواز اور کیبنٹ آئیڈ سفدر کی عدالت میں پیشی بینک آفیسر یاسر شبیر کا بیان کلم بند احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے حق کی بات کرنے کی حمد رکھنی چاہیے مریم نواز کی 24 نیوز سے گفتگو نواز صریف اور مریم نواز پیشی کے بعد پنجاب ہاؤس پہنچ گئے لیگی رہنماؤ سے سیاسی صورتحال پر مشاورت کریں گے کلیکشن کمیشنر میں مسلمنگ نون اور پپلز پارٹی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کی سماعت دونوں جماعتوں کو آٹھ جنوری تک جواب جماع کروانے کی ہدایت بلاول بھٹو زرداری کا کاکنوں سے رابطے دیس کرنے کا فیصلہ آج کراچی عمر کوٹ سمیت سندھ کے دس شہروں میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے کراچی کے علاقے سرسل گورڈ میں فائرنگ محمد انڈنسی کے بہن بھائی قتل دونوں کو دو دو گولیاں لگی لاشنے اسپتار منتقل پولیس کے مطابق رشتے کے تنازے پر قتل کیا گیا ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار خوزدار پڑیان خیرپور سکر سمیت شہکعی شہروں میں بارش کوئٹہ اور گردنوہ میں موسم لہور کا مطلع صاف کراچی میں بھی سردھبائیں اور برازیل میں توفان سے میوزیکل شو کے دوران سٹیج گر گیا دی جے ہلاک متعدد شائقین زخمی